آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں جو بات یہاں پر میں نے پوچھی یہاں پر یا خود صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹرکی اگر اس کو جہاد کا روپ دے دیا تو بات الگ ہو جائے گی ٹرکی تو آئیس آئیس کے لڑاکے بیچ کر اس کو اپنے حساب سے مولڈ کری رہا ہے اب بالکل اس میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا ہے کیونکہ رشن سورسز کو آپ دیکھیں گے فرنچ اور ویسٹن سورسز کو دیکھیں گے میں یہاں بھی بتا دوں کہ ویسٹن کنٹی جو تھے ایروپین کنٹیز تھے پہلے ازر بیجان کو سپورٹ کرتے تھے ترکی کے ساتھ لیکن ابھی وہاں کا ماحول بدل چکا ہے ویسٹن کنٹیز کو پتا ہے کہ جو یود کے شروعات کی ہے وہ ازر بیجان نے کی ہے حالانکہ جو ایکچول نمبر آف جو ہیلوکوپٹر اس کی بات ہو لی ہے اس میں تھوڑا سا اس کو ابھی کنفارن نہیں کیا رشن اور پرنس سورسز نے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ازر بیجان نے شروع کیا ہے کیونکہ وہ آرمینین وہاں سے نکالنا چاہتے تھے اور جہاں تک آرمینیا کی بات ہے تو میں بتا دوں آرمینیا سی ایس ٹیو ایک کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی اورگنیشن ہے اس کا ممبر ہے سی ایس ٹیو جو ایوریشن ایڈیا ہے وہاں پہ نیٹو کے طرح کا اورگنیشن ہے جس میں رشیا اور آرمینیا اور دوسرے دیشن نیٹو میں تو ٹرکی بھی شامل ہے نیٹو میں تو ٹرکی بھی شامل ہے مجھے ایک چیز بتائیے آج رشن سیکیورٹی کاؤنسل کے ایک میٹنگ کی بھی بات آ رہی ہے وہ کتنا اہم ہے اور اس میں کیا پوتین کے لیے ایک بہت بڑا پریشر ہوگا اب آرمینیا کے لیے سیدھا لڑائی میں آنا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اب پوتین کو آرمینیا کو سپورٹ کرنا پرے گا حالانکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ پوتین کا پروہ آجربیجان کے لیڈر پر بھی ہے اور انہوں نے ابھی دونوں دیشنوں سے بات کی اور ٹرکی کو بھی پتا ہے کہ ٹرکی یہ رشیہ کے ویروہد میں کیا آپ پر بھی برپا ہے جالسازی کا کہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے کیا آپ بھی ہوئے ہیں دھوکھا دھڑی کے شکار بھیجیے اپنی آپ بیتی لوتخر at tv9.com پر دیکھئے روز رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی